اس میں ہمارا یہ سٹانس ہے کہ کوئی آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کرتا پایا گیا تو اس کو ہم یہاں سے کیک آؤٹ کر دیں گے نہ کہ ایون وہ ہماری سکسس ٹیوری ہی ہو کیوں نہ ہو تو ایسے بہت صحیح سینیریو آئے تو ہم نے اگر کسی کو اپنی کو ورکنگ سپیس سے کیک آؤٹ کیا ہو یا نکالا ہو وہاں سے تو وہ بندہ ہمیں ہار تو ہی بڑھائے گا اچھے دو سال بعد اگر آپ کی ہمارے سے لڑائی ہو جائے تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ یار یہ ویڈیو جو تھی ہے جھوٹ تھا یا یہ کوئی میرے اوپر انہوں نے دباؤ ڈالا تو ہم آپ کنسنٹ وہ بھی ہم سٹام پیپر پر ان سے سائن کروا رہے ہیں تاکہ ایک اور مزید ٹرانسپیرنٹ کر دیا جائے ہماری سٹوریز تھی اس کو اپ ڈیٹ کر دیا وہ دوبارہ ہمارے چینلز پر موجود ہے کوئی ریمووو نہیں ہو گئے اور they are all there but with the updated titles means کہ it's more focused towards struggling journey Enablers کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو e logo sign has not been copied by others but actually it's copyrighted copyrighted پاکستان میں بھی ہے اور یہ پاکستان کے باہر بھی ہے Enablers is a brand now right so it's a big ecosystem ایک پاکستان کا سب سے بڑا گروپ نہیں بنایا ہوا ہم نے دنیا کا سب سے بڑا گروپ ہے جو کہ e-commerce by Enablers کے نام سے جس کے اندر 13 لاکھ لوگ ہیں 39,000 questions پوچھے گئے ہیں پچھلے 28 دنوں میں ہم 3 billion dollars پہ کھڑے ہیں اس وقت پاکستان کی IT market اور انڈیا سے جو ہم cricket میں مقابلہ کرتے رہتے ہیں وہ 200 billion sorry 500 billion dollars کی market پہ کھڑا ہے IT پہ یہ ضرورت ہے آپ skills کی تعلیم with honor it's very important slogan which has been introduced recently کہ اب آپ formal education کے ساتھ کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے کہ آپ اس چیز کے ماسٹر ہو تو یہ ہے you have to have it otherwise you will not be able to survive in this society یہ ایک وزن دینا ہوتا ہے قوم کو کہ کیسے آپ نے expand کرنا ہے یہی وزن دیا گیا چائنہ کی عمام کو کہ کیسے ہم نے دنیا پہ انٹرنیشنلی سیل کرنا ہے اور علی بابا is the best platform right now جس کی تو اکسر سیل ہم سنتے ہیں ایمازون سے بھی زیادہ ہے السلام علیکم everyone and welcome to another episode of how does it work a podcast by pro pakistani آج ہمارے میمان ساکے بازر صاحب ہے the founder and chief executive of enablers uh thank you so much for being on the podcast here to be here okay sir uh ہم آفر بھی بات کرتے ہیں بہوت سارے انٹرسٹنگ ڈریکشن بھم ہم جانا جاہے ہیں لیکن شروع اس سے کرتے ہیں کہ بھی recently ایک conversation چل رہی تھی uh social media پہ um success stories کے سلسلے میں so i wanted to get your opinion on many things لیکن پہلے یہ کہ ہوا کیا تھا uh لوگوں نے یہ you know ایک uh distress show کی can you walk us through your side of the story basically اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جیسے بھی کبھی university colleges میں جب بھی آ پڑتے ہیں اور اس کے بعد جب results آتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے ان students یہ grades آئے ہیں یہ ہمارے toppers ہیں اور لوگوں نے تو اپنی university colleges کے بار schools کے بار وہ banners بھی لگائے ہوتے ہیں اکثر آپ دیکھتے ہوں گے تو وہ toppers کے banners لگاتے ہیں اسی طرح سے enablers بھی ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ہزاروں لاکھوں جس کے students ہیں کچھ sponsorship پہ ہیں تین لاکھ لوگ sponsorship پہ ہیں اور کچھ paid ہیں تو یہ لوگ enablers سے trainingز لیتے ہیں چیزیں سیکھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ کامیاب نہیں ہوتے ہیں ایسی ہوتا ہے اور یہ ہر جگہ ایسی دنیا میں ہوتا ہے اسی طرح سے enablers جو کہ بہت اچھا perform کرتے ہیں اس کو front پہ لے کر آتا ہے اس کو front پہ لے کر آتا ہے جی آپ اپنا جہنی شیئر کریں اور اس میں enablers دو طرح کے success کو show کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ show کیا جا سکتا ہے اس کا ایک گریڈ آیا یا یہ earning اتنی کر رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ خود سے ایک تھرڈ پارٹی ادارے میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنی ایک جہنی ریکارڈ کرا دیں جس میں ہم لوگ ایک تھرڈ پارٹی ادارے کو کہتے ہیں کہ آپ جیسے پرو پاکستانی ہیں اسی طرح سے کسی تھرڈ پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہمارے سوڈنٹ کو جائیں وہاں پر اور اپنے جہنی ریکارڈ کرائیں وہ وہاں جا کے اپنے جہنی ریکارڈ کراتا ہے پورا اور پھر ہم اس کو پبلش کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے پلاتفرم پر that's how enablers approach is for any usually کیا ہوتا ہے different scenarios میں لوگ screen shots پوسٹ کرتے ہیں جس کو آپ change کر سکتے ہیں and all this but ہم کسی کو بھی اس جہنی میں ریکارڈ کرانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی consistency کیا ہے کیا وہ یہ تو نہیں ہے ایک مہینے کی انہیں کے بعد ایک successful student بن گیا تو at least ہمارا جو criteria وہ ہے کہ چھ مہینے تک تو at least اب job نے update کیا کہ چھ مہینے تک تو at least earning کر رہا ہو consistency secondly وہ یہ بندہ profit میں obviously generate کر رہا ہو تیسرا یہ کہ یہ کہ وہ پہلے کیا کرتا تھا مطلب یہ کہ obviously وہ پہلے jobless تھا تو اگر وہ آج 80,000 بھی کمارا تو یہاں اس کے لئے success ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ یہ سارے struggling بیان کیجئے اب ہوتا کیا ہے ہوتا ہے کہ enablers ایک public entity ہے اور میں اب unfortunately ایک public personality بن چکا ہوں جس میں ہوتا یہ ہے کہ blackmailing بہت زیادہ یہاں پر کی جاتی ہے جس میں بہت سارے students اور بہت سارے لوگ کسی نہ کسی وجہ سے نراز عرقین آتے ہیں ہر party میں تو نراز عرقین کسی نہ وجہ سے جب نراز ہوتے ہیں تو وہ پھر اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہماری یہ مانگ نہ مانی یا نہ پوری کی تو ہم یہ کہہ دیں گے جا کے باہر آپ کے بارے میں کیونکہ سوشل میڈیا ہے کچھ بھی کہا جا سکتا اور آج کل تو آپ کو بتا ہے بلوگرز میں ایسے ایسے pages بنے ہوئے انسٹاگرام پہ and all this جس کو آپ پانچ یا دس ہزار دیں کچھ بھی کر لیں so this is how it works اور enablers کی co-working spaces ہیں جس میں بہت سارے لوگ آ کر مل کر کلائبریشن کرتے ہیں اس میں ہمارا یہ stance ہے کہ کوئی آپس میں اگر کی ایک دوسرے کے ساتھ fraud کرتا پایا گیا تو اس کو ہم یہاں سے kick out کر دیں گے نہ کہ even وہ ہماری success story ہی ہو کیوں نہ ہو تو ایسے بہت صحیح سینیریو آئے تو ہم نے اگر کسی کو اپنی co-working space سے kick out کیا ہو یا نکالا ہو وہاں سے تو بندہ ہمیں ہار تو نہیں پناہے گا تو اس لیے ایک ایسی چیزیں پچھلے کچھ دنوں میں شاید آپ نے بھی دیکھی ہوں وہ ایسی دیکھنے میں آئیں جس میں ایک بڑی uncertainty لوگ میں دیکھی آج سے تین ماہ شاید اس واقعات کو ہو چکے ہیں بلکل اچھے سر اس میں دو تی میرے سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو آپ نے کہا ابھی جس طرح for example third party wedding ہوتی ہے آپ کے case میں who does the third party wedding پہلا سوال میرا ہے اور دوسرا میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا ذریعہ third party wedding اس طرح سے کہہ لیں جیسے ابھی ہم use کرتے ہیں خاسی ملیشہ فاؤنڈیشن جس میں خاسی ملیشہ فاؤنڈیشن کا ایک اپنا production house ہے جو کہ ہم سارے documents جب چیک کرتے ہیں تو ان کو آگے بھیجتے ہیں they do their own due diligence as well اور اس کے بعد اس کا پورا جانی وہ اپنی اپنے face اور اپنے خود بیان کرتا ہے basically اور پھر اس ادارے پہ یہ چیز ہوتی ہے دوسرا کچھ بھی demand ہو سکتی ہے مجھے trainer بنا دیا جائے مجھے یہ عوضہ دے دیا جائے مجھے وہ دے دیا جائے اس وقت ہم تیس سے زیادہ شہروں میں موجود ہیں اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ links ہیں اور کچھ بھی i won't name it کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں but these type of scenario comes unfortunately جو اس کو ہم bear کرتے ہیں اور کیونکہ پاکستان میں چیزیں عام ہیں اور یہ بھی سٹوری چل رہی تھی کہ آپ لوگوں نے سٹوریز سکسس سٹوریز کچھ رموف کی خود ہی فرم یور پیج is that true actually ہوا یہ کہ ہم لوگ for example کچھ سکسس سٹوریز پہ جو ٹائٹلز تھے وہ یہ لگے ہوتے تھے کہ x y z is making five لیک پر منت ali is میکنگ two لیک پر منت so we realized کہ ہم نے اپنے سارے ٹائٹلز کو ارننگ سے رموفی کر دیا چاہے نہ کہ لوگوں کو یہ چیز دکھائی جائے کہ آپ اگر کوئی ٹریننگ یا کوئی ایسا بوٹ کیم کر لیتے ہیں تو آپ بھی دو لاک کما سکتے ہیں کیونکہ انیبلرز پہ ہر بندہ اس کو آ کر دیکھتا ہے اس کی ویڈیو دیکھتا تو ہم یہ پرسیپشن ہی نہیں دینا چاہتے تو اس لئے ہم نے ساری جو ہماری سٹوریز تھی اس کو اپ ڈیٹ کر دیا وہ دوبارہ ہمارے چینلز پہ موجود ہیں کوئی ریموووی نہیں ہو گئے اور they are all there but with the updated titles means کہ it's more focused towards struggling journey نہ کے جی صرف earning پہ فوکس کیا جائے چونکہ اگر میں دیکھ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں اچھا اگر میں بھی یہ قورس کروں میں بھوٹ کیم کروں تو میں بھی پانچ لاکھ کما سکتا ہوں تین مہینے میں کیونکہ اس نے کمایا لیکن سکسس ہر کسی کو نہیں ایسی مل سکتی ہر سوہ میں سے اگر آپ کو دس لوگ ایسے ہیں تو پھر وہ دس لوگ جو ہزار ہیں وہ بھی وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہوں گے اس لئے ہم نے اس پورے کرٹیری کو ہی چینج کر دیا جس میں ہم نے کہا جی اب ہمارا فوکس ہی نہیں ہوگا کہ ہم ارننگ پہ فوکس رہے ہیں it's more about struggling journey it's more about کہ میں کیسے اس پورے سفر میں آیا اور اب میں اس پورے سفر میں کس طرح سے موجود ہوں and as well as کہ ساتھ ساتھ ان لوگ کو بھی عمل آ رہے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں کر سکے right they spend like for example six months and they didn't manage to do anything ان کو بھی ایک دوسرا سائٹ بھی کوئن کا دکھایا جائے تاکہ یہ بیلنس کیا جا سکے کچھ پچھلے دنوں ایک بہت hype تھی جس میں بس ایک تھا کہ دن رات و رات لکھ پتی بن جائیں گے and all this تو اس hype کو ہم نے توڑنا چاہا اور ایک دوسری ڈریکشن کی طرف لے گئے اور آپ نے بتایا جیسے پہلے کہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں جو third party vet کرتے ہیں are there other parties جو آپ کو vet کر رہی ہیں and آپ کو کیا لگتا ہے کہ in the future کیونکہ جیسے آپ نے کہا social media ایک دنیا ہے جہاں پہ میں کچھ بھی بول دوں اور آپ کچھ بھی بول دیں سچ وہ ہے جو شاید زیادہ شور مچائے it's very hard to discern the truth so آپ کا کیا plans to make it more transparent for people well اب تو ہمارا بہت ہی زیادہ ایک بہتر نظام ہو چکا even کہ جو ہمارے پلیٹ فرم پہ کوئی بھی سٹوری کو ریکارڈ کراتا ہے اس سے سٹیم پہ سائن کروا رہے ہیں کہ کل کو بھئی آپ جب ریکارڈ کر کے جاؤ گے یہاں سے پھر بار میں یہ نہ کہنا کہ ہم نے آپ پہ گن رکھی وی تھی اور آپ نے ایک اس کو ریکارڈ کیا ہے کنسنٹ فرم کنسنٹ فرم بھی ہم ان سے سائن کر آ رہے ہیں کہ آج سے دو سال بعد اگر آپ کی ہمارے سے لڑائی ہو جائے تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ ویڈیو جو تھی ہے جھوٹ تھا یا یہ کوئی میرے اوپر انہوں نے دباؤ ڈالا تو ہم کنسنٹ وہ بھی ہم سٹیم پیپر پر ان سے سائن کروا رہے ہیں تاکہ ایک اور مزید transparent کر دیا جائے کیونکہ کسی کا بھی آج سے چار سال پہلے کسی نے اگر ہمارے ساتھ سٹوری ریکارڈ کی دو سال بعد وہ بندہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ فیلڈ چھوڑ گیا کیونکہ ہم پانچ چار پانچ سالوں سے یہاں ہیں تو وہ پھر آکے کہہ سکتا ہے جو تین سال پہلے میں نے ان کے کام کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے ہمارے ساتھ پر تو وہ پھر لوگیوں کا انیبلرز کے خلاف جو ہوتے ہیں وہ چیزیں ٹوٹ رہے ہیں اور پھر ایک دم سے شیئرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اجیسے ایک اور جو اس طرح کی سوشل میڈیا پر نیوز چل رہی تھی وہ ریلیڈی ٹوو لوگو اور یہ کہانی اگر آپ ہمیں سمجھا دیں یہ کوئی کہانی ہے ایکشلی انیبلرز کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو جو یہ لوگو سائن ہے اس نوٹ بین اس بین کوپیڈ بائی آدھرز بٹ ایکشلی ایکشلی کوپی رائٹہ پاکستان میں بھی ہے اور یہ پاکستان کے باہر بھی ہے اب اس سے پہلے کوئی بنا چکا ہے یا کسی نے آج سے چار سال پہلے کہیں پہ کوئی اپلوڈ کیا ہوا یا اس کے بعد کوئی کیا ہوا تو we don't know it's trademark and کوپی رائٹ بیاس اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ and this is important کیونکہ میں بہت سارے جو پبلک فگرز آتے ہیں ان سے میں سوال پوچھتا in the world of social media اب تو ہر قسم کی ٹرولنگ ہو سیتی ہے ہر قسم کی انفرمیشن ہو سیتی ہے and truth fiction کوئی کوٹ کوئی دیسائیڈ نہیں کر رہا نا it's a reputational issue کیا آپ کو یہ چیز بزنس وائز افیکٹ کرتی ہے اور even personally کیونکہ آپ جس طرح آپ نے کہا ریلکٹنٹلی ایک پبلک فگر بن چکے ہیں آپ کا لوگ بہت سارے لوگ نام جانتے ہیں کیا یہ چیز آپ کو بودر کرتی ہے جب اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں if they're true if they're not true if they're not true تو پھر کیوں لوگ یہ کر رہے ہیں and does it affect the bottom line of your business well سب سے پہلے یہ کیا افیکٹ کرتا ہے مجھے یا یہ environment کو it does actually because enablers کے اس وقت training institute کے ساتھ سکولز بھی ہیں اور کالجز بھی ہیں اور کو ورکنگ سپیس جس میں ہزاروں امپلوئیز کام کرتے ہیں ہزاروں کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی اتنے زیادہ لوگ جن کی فیملیز جن کے روزگار لگے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں because وہ لوگ پھر انسرٹینٹی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہماری کمپنی کے بارے میں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم پبلک فگر ہیں تو میں ان کو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ we have to bear all of these negativity around us because we can't change the perception آج کل بارہ سال کے بچے کے پاس بھی ایک موبائل ہے اور وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے آپ کے نیچے آکھے so you can't change the perception so اپنا دل لگا کر hard work اور نیت اگر صاف ہے تو اللہ تعالیٰ عزت دیتا اور اللہ لیتا ہے تو یہ ہمارا جب ایمان ہے تو اس میں ہم اس کو مزید کہہ نہیں کرتے کہ let the people say what they want to but یہ ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو تنقید کر رہے ہیں جو نیگٹیویٹی کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر ہیں اور ہم کہاں پر ہیں so it's all about کہ جو بھی آپ دیکھ لیں معاشرے میں آج تک جو بھی بندہ نیگٹیویٹی پھلاتا ہے یا نیگٹیو رہتا ہے وہ کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا ہمیشہ آپ دیکھ لیں جس نے ترقی کیا وہ پوسٹیو منٹسٹ ہی رہا ہے تو یہ تو ایک تو جو بندے تنقید کرتے ہیں میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس یا تو اس سے بہتر کوئی سلوشن ہو اور وہ آپ لوگوں کو پیش کریں ادر وائز لوگوں کو گمراہ اپنے نیگٹیویٹی کے بیان سے مت کریں بکرز لوگ پھر ایک انسرٹنٹی کا شکار ہوتا ہے تو لوگوں کو پہلے ہی معاشرے میں بہت زیادہ ایک نیگٹیویٹی ہے اس کو مزید نہ پھلائی چاہے اور اگر یہ بزنس وائز امپیکٹ کرتا ہے اس کو ہم نے کبھی کہہ لیں کہ اس کی ٹینشن اس لئے نہیں لی کیونکہ رسک وہ اللہ تعالی ہی دیتا اور اس میں کیونکہ ہزاروں لوگ کا جب رسک ساتھ لگا تو میں سمجھ تا بہت سار لوگ کی دعائیں جب ساتھ ہوں تو اس میں دو تین لوگوں کی نہیں بھی ہیں تو it's fine پہلا سوال اور دوسرا سوال یہ کہ ایسی لوگ کیوریوس ہوتے ہیں تو میں نے کہ میں آپ سے بوش دوں سانی علی فرنڈ اور آپ سوال 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 ہم لوگ اگر خود ہی آپس جو ہماری زاروں لوگ ہیں جو چیلنجز بھی ہوتے ہیں کیونکہ جب اتنی بڑی ٹیمز ہوتی ہیں اور پاکستان میں جب آپ کو پتہ ہی ہے جس نے بزنس کیا اس کو آئیڈیا ہوگا کہ جب اتنا بڑا سیٹ اپ رکھیں تو روز کوئی مسئلہ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کمپیٹیشن ہمارے ساتھ ہی ہے ہمیں اپنے آپ کو ہی کنٹینیوزلی امپروف کرتا جانا اور اس میں ہی مست رہنا زیادہ سے زیادہ so I don't really see کہ لوگ کیا گر ہیں understood second question I don't have any negativity against anyone تو I haven't met him ever so I have no idea you guys aren't close ٹھیک and let's say میں آپ کے course کرنا چاہا رہا ہوں اور courses آپ Amazon کے بہت سارے لوگ پروفائیڈ کر رہے ہیں میں Enablers کے پاس کیوں ہوں what makes them special actually اسی طرح کی بات ہے کہ گلی محلے میں بھی آپ بیچولرز کرایا جا رہا ہے اور پھر آپ کو لمز میں بیچولرز کرا جا رہا ہے it's all about brand right so آپ اگر کوئی بھی shirt پہنتے تین سور بھی shirt بھی مل جاتی ہے اور آپ گوچی کی پہنتے ہیں تو بچاس زار کی بھی مل جاتی بیگ ecosystem ایک پاکستان کا سب سے بڑا گروپ نہیں بنایا ہوا ہم نے دنیا کا سب سے بڑا گروپ ہے جو کہ ایک ایک بائی نیبلرز جڑے ہوئے ہیں ایک بہت collaboration اور ایک ecosystem بنا ہو ہے کہ investors اور جو service providers ہیں وہ آپ اس میں مل رہے ہیں تو یہ network آپ کو ایسا اور ایسا environment نہیں ملنا کہیں پہ پاکستان کیا پوری دنیا میں نہیں ملنا آپ کو یہ that's why the beauty of Enablers is کہ یہاں پر وہ لوگ ہیں جس پہ اکثر یہ بھی تنقید آتی ہے کہ Enablers کے جو trainers ہیں وہ sellers اور کامیاب نہیں ہیں right So Enablers کے جو اس وقت team members ہیں وہ سارے successful sellers ہیں سارے خود سے اس وقت یا تو successful service providers ہیں Unfortunately یہاں پر آپ کو MBA کوئی پڑھا رہا ہے تو وہ خود کبھی consultants ہیں وہ سارے خود successful ہوئے ہیں کچھ سال پھر جا کر وہ آپ کو آ دکھا رہے ہیں کی کیسے رن کرنا ہے یہ ہے ہی نہیں کہ آ کر آپ سلائیڈز رن کر دکھائیں اور بس چلے جائیں it's all about کہ ہم نے کیسے کیا اور آپ کیسے اس چیز کو کر سکتے that's how we do it and آپ لگتا کہ education landscape بدل رہے for example ابھی ہم یہی بات کہ رہے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں کسی MBA پڑھا رہا تو اس نے خود بزنس نہیں کیا آپ کیا لگتا ہے the future of education is it by those who know short courses ہوں گے اور MBA ختم ہو جائیں گے undergraduate کی بہتر چار ڈیفرن 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 دیکھیں میں formal ڈیگریز کے بلکل خلاف نہیں ہوں we must do formal education بکہز ہمیں شعور اور بہت ساری چیزیں دیتی ہے لیکن صرف میرا ایک اطراز ہے کہ ہم masters کر کر بھی کسی چیز میں masters نہیں ہوتے ابھی میرے پاس اکثر زاروں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو کئی students آگے کہتے ہیں سار میں نے masters کیا ہو ہے میرا ان سے question ہے masters کیا تو کسی چیز میں master ہے نہیں تو فائدہ کیا ہے masters کا یہ کہ یہ ضرورت ہے آپ skills کی تعلیم بد ہنر اس بری امپورٹنٹ سلوگن وچ اس بین انٹیویس ریسنلی کہ اب آپ فورمال ایڈوکیشن کے ساتھ کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے کہ آپ اس چیز کے master ہوں تو یہ ہے یو ہف تو have it otherwise you will not be able to survive in this society جہاں پر ایسی society جہاں پر چالیس لاکھ لوگ پاکستان میں اٹھارہ سال کے ہوتے سات لاکھ لوگ graduation کرتے ہیں اور ایچی چیئرمن جو ایچی چیئرمن تھے وہ کہتے ہیں کہ ان سات لاکھ میں سے 1.5 پرسنٹ جوب لے پاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی چار سال بعد یا بیچلرز کے بعد یا ماسٹرز کے بعد آپ ان ایمپلوئی ہونے جاتے ہیں تو اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سکلز بھی سیکھنے ہیں ہو سکتا ہے جو آپ گرافک دیزائننگ سیکھ رہے ہیں اپنی بیچلرز میں اسی میں اتنے مضبوط ہو گئے یا پرگرامنگ میں اتنے ہو گئے یا ایمپلس میں کوئی بھی سکل پکڑ لیں اس میں آپ نے سٹرونگ کمانڈ حسل کرنیے نہ کہ چار سال بعد سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں جیسے ماسٹرز کے بات کہتے ہیں میں کس چیز کا مستر بنو but you supposed to be a master on something and اب let's go back in time a little bit جب آپ نے شروع کیا کیا کو اس ٹائم پہ اندازہ تھا اس opportunity کا آئے انگلند موو ہوئے تھے لیکن آپ کو اس ٹائم خود اندازہ تھا اتنا بڑا ایکو سسٹم کی دوہزار اٹھارہ میں دوہزار گیارہ سے سکسیس ایمازن سیلر بن چکا ہوا تو یہ سوچا کہ میں دوہزار پاکستان جاتا ہوں تو یہاں پر کس چیز کی کمی سب سے زیادہ مجھے یہ نظر آئی کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کام اس کیا ہے اور اگر پتا بھی تھا تو وہ آن لائن کچھ دا رہے تھے جو آن لائن بتا رہے تھے کہ آن لائن سیشنز ہوتے تھے لیکن گراؤن میں فزیکلی چیزوں کا موجود نہیں تھا اکثر ہم آن لائن کلام لے تو سب سے پہلے پاکستان میں نام آتا جی فراڈ کر رہا کوئی یعنی یہ غلط ہو رہا یا کوئی چیز دکھائی جاری ہے وہ اور ایوولو کرتے رہے تو جب آپ سوسائیٹی میں کوئی ویلیو ایڈ کرتے جا رہے ہو لوگ کامیاب ہو رہے ہو تو سکیلنگ اتنی زیادہ ہوگی میس لیول پہ سمحال مشکل تھا تو پیشلے آٹھ نو ماہ سے ہم نے کسی نہ بریک لگائی ہوئے ہم شوڈن گرو جس کے لئے ہم نے کالجز بنا لیا جس میں ہم نے کہ مزید ٹکنولوجی پہ فوکس کیا تو ایک چھوٹے سے آئیڈیے سے پورا پاکستان کی ایک نئی ڈریکشن بن گئی ہر بندہ جو آپ دیکھیں پچھلے تین چال سالوں سے انٹرپنور کا نام لینا شروع ہو گیا انٹرپنور بھی چیز ہے کنسلٹنٹ بھی چیز ہے ایمبیسٹر بھی چیز ہے یہ ساری ایجنسی سٹارٹ اپس بننے شروع ہو گئے تو یہ کلچر بنا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہیسٹری میں یاد رکھ لے اور یہ جرنی میں بزنس پارٹنرز انویسمنٹ تو کافی بڑا ماشاءاللہ انفرسٹرکچر ہے کافی زیادہ آپ کی ایمپلوئی بیس بھی ہوگی آپ کی اوپیکس بہت ہائی ہوگی بہت ساری چیزیں جو ایک بزنس من کو نظر آئے یہ چیزوں میں آپ کی is this all through profits of the business یا did you have to raise money دیکھ اگر میں کہوں کہ میں خود کتنے پیسے لے رہا میں تو نیبلر سے پیسے ہارلی لے رہا اگر وہ بھی لے رہا تو شاید وہ بجلی کے بل کے لے رہا جو کہ آج کل جس میں آسمانی بجلی کے بل بھی آرہ ہے تو یہ کہ it's all about for the people جو بھی profit اگر enablers کو generate کرتا اس کو دوبارہ لوگوں میں لگا دیتے جیسے ہماری کوئی co-working spaces ہیں جس میں ایک seat ہمیں پڑتی ہے سارہ تینہ ہزار کی ہم لوگوں سے چارج کر رہے ہیں گیارہ ہزار بارہ ہزار دس ہزار یعنی کہ سبسیڈائز ہے وہ چیزیں اکثر جو لوگ afford نہیں کر سکتے ان لوگ کو sponsorship دیتے ہیں تین لاکھ لوگ کو ہم نے free میں access دی ساری ویڈیو series کی تو یہ کہ جو بھی enablers نے ان کیا اس کو دوبارہ لوگوں پہ ہی لگایا اب یہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے جو project سارے project public کے لیے ہیں اگر ہم دیکھیں school جو ہے ہم نے public کو serve کرنا چاہا college ہے وہ public کو serve کرنا چاہا مطلب ہم اگر چاہیں تو ہم پلازے میں بیٹھے ہیں اس پلازے کو خرید لیتے اور آپ سے رنٹ لیتے رہتے ایک بڑی simple سی life تھی آپ سے مہینہ لینے آتے آپ ہم لوگ لاکھوں لوگوں کو serve کر رہے ہیں میں تو اپنی ٹیم کو داد دیتا ہوں اور اکثر یہ demotivate ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرانی ٹریننگ تو بڑی مشکل سے ان لوگ کو بھی منائی جاتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات میں اگر کوئی چھوٹا سر اپلائے نہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا unhappy ہوتے ہیں لوگ پاکستانی قوم کو نہیں خوش کر سکتے یہ میں نے کہہ لے کہ اپنی زندگی کا میرا سب سے زیادہ جو ایک فیصلہ ہے جو مرضی کال ہیں لوگ unhappy ریٹ ہے 85% above ہے پاکستانی 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 لوگ نہیں خوش تو we will see کیا ان کے ساتھ کر سکے تو آنسر the question it's about جو enablers ہے it's basically for the public and whatever public gives to enablers is actually used back to the public and آپ کو now that you've mashallah set up this infrastructure آپ نے بیلڈنگ خرید لیتے تو کیا وہ ویژن ہے جو آپ اگلے 5 10 15 سال چلانا چاہ رہے ہیں اور کیا وجہ ہے اس ویژن کی کوئی تو بڑا پلان ہوگا آپ کے ذہن میں کہیں تو یہ اتنی ماشاءاللہ بڑی ہاتھی جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کو چینج کرنا کیونکہ آپ یہ چیننگ ساری چیز ہیں تو سائیڈ بائی سائیڈ چلتی رہیں گی بول کیمپ جو اصل چیز ہے وہ پاکستان کی ایڈوکیشن سسٹم ہے جو ہمارے کالجز ہیں اور ہماری جو یونیورسٹی ان کو ایک نئی ڈیریکشن پر لے جانا اور وہ تب ہی لے جا سکتا جب ہم کوئی خود کوئی اگزیمپل سیٹ کریں جس کے لئے آئی 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 انشاءاللہ وذین فائی ویرز آئی پلان تو سی اینیبلرز از اینیورسٹی جس میں ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ایسی یونیورسٹی ہو جس میں اس کے بعد بچے کو کچھ نہیں چاہیے اور اینیورسٹی ہے جس اگر اگر جو جو مل چکی ہے تو ایک ایسے مائنسیٹ جو کہ وہاں سے نکالے جائیں بچے اور ایسے بچے جو آگے لوگ کو امپاور کر سکے آج کل میں بچوں سے ملتا ہوں وہ اکثر میں پین میں پین فیل کرتا ہوں اور مجھے وہ اپنا ٹائم بھی یاد آتا کہ میں بھی اس طرح ہی تھا آج سے کچھ سالوں پہلے جب میں نے بیچولرز کیا تھا تو مجھے بھی کچھ پتہ نہیں تھا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی مائنڈسیٹ کے ساتھ بزنس کر کے نکل رہے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں اور ایمیزون کا کتنا انٹرلنک رہے گا in the next 10-15 years اور اوورال آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایمیزون کا کتنا future ہے اگلے 10-15 سال مطلب یہ جو آپ ابھی سکلز انہیں سے کہ یہ سکلز ہوں کہ ایمیزون پر آپ کے پاس لکھوں لوگ آ رہے ہیں روز میں تو ایمیزون آپ کیسے اپنی پرادکس کو لکھوں کے سامنے لاسکیں سو ایمیزون پر ایمیزون سکتا ہے اور ہزاروں مارکٹ پلیس پر یہ چیز ہو سکتی ہیں تو یہ کہ ایمیزون تو رہے گا جب تک ایسی ایمیزون is there جس طرح سے اس کا سائز بن چکا ہے it's not going anywhere and to compete ایمیزون میری زندگی میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا پلیٹفورم تیار ہو پائے گا جو ایمیزون کو کمپیٹ کر پائے کبھی جو لیول کی اس کی ٹرافک ہے جس لیول کی اس کے پروسس ہیں اور جس لیول کا وہ بن چکا ہے تو یہ it's not obviously as said کہ e-commerce is not just the Amazon you can always have multiple approaches جس میں بہت ساری چیزیں آجاتی ہیں and also from technology perspective جو کہ recently ہم نے شروع کیا Enablers College of technology کے نام سے جس میں it's all about building on start ups اپنی products driven پہ کام کرنا جو کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کیسے اپنی digital asset بھی بنا سکتے اگر کوئی نہیں چل سکا تو اپنا start ups بنا لو پاکستان میں software houses ہیں اس وقت 25 یا 30 ز آ رہے ہیں something اس میں 80 percent software houses ہیں جن کی employees کی تعداد 25 سے زیادہ نہیں ہے means کہ وہ scale کرنا ہی نہیں جانتے کہ کیسے چیزوں کو scale کرنا بس جس طرح سے لگے ہو لگے رہے اسی طرح سے اگر ہم یہ بھی ساتھ ساتھ یہ سمجھا جاتا کہ ہم ان کو support کر رہے ہیں actually we wanted to make sure کہ کیسے ان کو realize کرا جائے کہ IT is the next oil ہم 3 billion dollars پہ کھڑے ہیں اس وقت پاکستان کی IT market اور انڈیا سے جو ہم کرکٹ میں مقابلہ کرتے رہتے ہیں وہ 500 billion sorry 500 billion dollars کی market پہ IT پہ 147 billion ڈالرز اس کی IT market ہم سے زیادہ ہے اور سعودیہ کی oil ہے 131 billion ڈالرز تو یہ کیسے realize کرایا جائے اس گورنمنٹ کو کہ یہی ہے جو کہ آپ کے ملک کو اٹھا سکتا ہے ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جو کہ آپ کے ملک کو اور سکتا ہے تو یہ اپنی نالج کو صرف ایک سکل تک لیمٹ نہ رکھیں اور یہ سیکھیں کہ سیکھنا کیسے ہے بلکل آپ سہی رہے ہیں اور گورنمنٹ کو سمجھانا تو آپ کوئی مسئلہ لگ رہے ہیں کافی کام فلیکیٹی ہے لیکن انشاءاللہ کسی دن وہ بھی سمجھدار ہو میرے ایک دو آخری کوششن ایک تو یہ ہے کہ آپ پریسنٹلی آلی بابا کے چینل پارٹنر بنے آہ ہاو دیو سی آہ آلی بابا آہ فر پاکستانی مارکٹ آہ کمپیرزن تو آمیزون آمی ہاو دیو سی آہ مارکٹ گروئنگ آہ اس کے بارے میں کچھ پتہیں آمیزون 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 پاکستان میں ہزاروں ہول سیلرز بیسکلی موجود ہیں پاکستان کی آپ سیالکورٹ کی مارکٹ دیکھ لیں کراچی کی مارکٹ دیکھ لیں لہور کی دیکھ لیں آہ سارے بزنس اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیسے دنیا تک مہت سکتے ہیں کسی برانتھر روڈ برانتھر روڈ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں آزاروں دکانے اور اتنا زبردست ان کے پاس ایک پورا سسٹم بنا ہو ہے لیکن ہاری پیپل would like to expand it to انٹرنیشنلی وہ بس وہاں سے مال آرہا یہاں سے آرہے ایک ویجن دینا ہوتا ہے قوم کو کیسے آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے یہی ویجن دیا گیا چائنہ کی عمام کو کہ کیسے ہم نے دنیا پہ انٹرنیشنلی سیل کرنا ہے اور علی بابا is the best platform right now جس کی تو اکثر سیل ہم سنتے ہیں ایمازون سے بھی زیادہ ہے ایک دفعہ ان کی جو پشلے سال اٹھتیس بلین ڈالرز بندے کی سیل تھی اٹھتیس بلین ڈالرز دنیا وہاں سے بائے کر رہی ہے تو وہاں سے سورس کر رہی ہے بیسیکلی تو سیل انٹو بی ٹو سی موڈل تو علی بابا is a great opportunity for especially جو کہ جن manufacturing ہے جو کہ پاکستان کی پروڈکس کو سیل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں made in پاکستان پروڈکس اور اگر وہ خود کے بھی مینیفیکچر نہیں ہیں تو آپ مینیفیکچرز کو یا ہول سیلرز کو اپنی سرویسز دے کر ان کو لا سکتے ہیں کیونکہ ان کی ایج یا ان کی knowledge اجازت نہ دے علی بابا پہ یہ چیز کر سکیں تو ایک opportunity بن سکتی ہے اور یہ تب ہی بن سکتی ہے کہ جب گورنمنٹ ایسا محول کرے پرایویٹ کمپنی بہت زیادہ محول تو create کر چکی ہیں جو یہ کر رہی ہیں لیکن آہستہ آہستہ چینج دیکھنے میں آرہا ہے پاکستان شوڈ شوڈ بھی سٹرونگ پریزن سبھی بھی ہمارے باست بہت سیلرز موجود ہیں لیکن میں آپ کا اور زیادہ خاص ٹائم نہیں لوں گا ایک آخری سوال ہے جو مجھے پوچھنا اس لئے پڑے گا کیونکہ بہت سارے ایک آنٹس ایمازون پر بین ہو رہے ہیں کیوں بین ہو رہے تھے اور اس میں کتنا سچ تھا وہ جو ایک نمبر کوٹ کیے گئے بارہ ایٹھارہ 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 نیوز تھی ایسا بلکل نہیں کیونکہ ایمازون ایسی انفرمیشن لیک نہیں کرتا بارہ ایٹھارہ گیا ہے سلینگ میں کبوتر بازی جس پہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ایک بڑی انیتھیکل وی سے سیلنگ کرتے ہیں ایمازون پہ جس کی ایک ایسیمپل ہے کہ آرڈرز آتے ہیں تو فیک ٹریکنگ نمبرز دال کر آپ کہتے ہیں کہ جی آرڈر ڈیلیور ہو رہا ہے اور مین ویل اور بہت سارے چیزیں کرتے ہیں i don't want to go into that detail but it is happening and we must take control over this before it's too late and how do we take control over this government has to intervene into ہمیں بھی پتا ہے کون کیا کر رہا ہے لیکن ہم ایک private دار ہیں ہم کے دشمنیاں لوگوں سے لینے شروع کر دیں تو پھر تو کیا ہوگا we must see کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو روکنا چاہیے otherwise individuals تو quick money کے لئے کر رہے ہیں لیکن یہ پاکستان کو جو مزید چیزیں یہاں پر آنے والی ہیں اب اس کو ضرور روکیں گے اور میں news channels کو بھی یہ کہ کبھی ایسی چیزوں کو highlight کرنے سے پہلے ضرور ان لوگوں سے verify کر لیا کریں کہ ایک hype نہ ہو پچھلے دن جب یہ news چلی اٹھارہ زار بارہ زار تو اس کو ہمارے neighbor countries چیزیں دیکھیں گے تو چیزیں کون کون یہاں پر آئے گا تو یہ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسری کی ٹانگ کھینچنا اور نیچے گرانے میں ضرور دلے ہوئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ دود کے دلے ہوئے ہم ہم ہم